موسیقی 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 اختیار کر لیتے ہیں ان کے سامن کہنے کی بات ہے کہ ان سے یہ کہیں کہ بھائی دہشت گردی تو آپ لوگ بھلا رہے ہیں اب ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی تو ایک ایک پورا ایک مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایک ایک کانسپیریسی بھی چال دی جس کے اندر مسلم مالی کو یہ کے بعد دیگرے آہ یعنی جہاں پہ انہوں نے کہیں دہشت گردی خود کرنی ہوتی ہے یہاں کی حملہ کرنا ہوتا ہے وہاں ایک بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہاں القاعدہ ہے یہاں دائشہ جی یہاں پہ یہ ہے اور وہ خود وہ چٹ جوڑتے ہیں اور خود جا کے پندرہ بیس لاکھ لوگوں کو مار دیتے ہیں بڑی دہشت گردی کرتے ہیں انہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں جس وقت دو سپر پارز موجود تھیں کولڈ وار کے دنوں میں ایک ریشیا تھا اور ایک امریکہ تھا سوویٹ یونین تھا اس وقت ہمارا جکا اور ہماری الائنسز جو ہیں وہ چونکہ امریکہ کے ساتھ تھے ہم نے جو میڈیا اور ساری باتیں سنی تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ریشیا جو ہے یہ سوویٹ یونین ایک مانسٹر ہے وہ ہمیں کھا جائے گا وہ جو ہے ہوت وارٹر کی طرف جائے گا وہاں وارٹر کی طرف جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہم پر آکے قبضہ کر لے گا کیا امریکہ کے انٹریسٹ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو میڈل ایسٹ کے اندر امریکہ جا کے کر رہا ہے اس کا وہ کچھ نہیں ہے یہ سارا پروپیگنڈا ہے یہ ایمپیریلیسٹ ورلڈ کا یا ویسٹن ورلڈ کا ایک سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے جس کی زد میں ہم نے ہم بھی آئے ہیں انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو انوالو کرنے کا یا مسلمانوں کو انوالو کرنے کا ریشیا کے اگینس سوویٹ یونین کے اگینس کیونکہ دو سپر پارس کی جنگ آپس میں ہو رہی تھی افغانستان ایک پراکسی گراؤنڈ تھی جس کو استعمال کیا گیا پاکستان کو استعمال کیا گیا سعودی عربیہ سے اور مسلمان ملکوں سے لائے گیا جن کا نام مجاہدین دیا گیا اور اس جنگ کو اسلام کی جنگ بنایا گیا یہ پاور پولٹکس کا حصہ بنے اس میں بھی تھوڑا اور اس پاور پولٹکس کا حصہ بنے کہ مجھے آپس میں بتا دیئے کہ اکانی گروپ کی بات امریکہ کہتا ہے جس کے اوپر کاروائی کر رہا ہے اکانی گروپ اکانستان میں لڑا ہے اور امریکہ کی وہاں ساری چھتری وہاں پہ انہوں نے امریکہ کیا اور سب سے زیادہ انہوں نے بھارتی وہاں پہ یعنی انڈینز بلالی ہیں سارے اور ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کری وہ بھی وہاں پنپنی ہے وہاں پٹنائز کی جا رہی ہے احسن یہی تو وہ ہمارے کنسر میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایزام وہاں پہ لگاتے ہیں کہیں وہ مولکتیاروں کا ایزام لگا کے گز جاتے ہیں کہیں وہ کسی کانسپریسیز کرنی ہیں ان کو ان کو ساتھ ملا کے افغانستان کی گورنمنٹ کو ساتھ ملا کے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ساتھ ملا کے نورڈن انلائنز کو ساتھ ملا کے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو we have to be neutral on both sides اور اس بات کو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ایک بات میں جب کر دوں وہ بڑی important بات ہے جو ایک debate اس ملک کے اندر ہوتی ہے اور مجھے اس ملک کی میں سمجھتا ہوں سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے بات کی تھی کہ کیا پاکستان یہ جو تور صاحب نے بھی بات کی اسلام کے نام پر بنا two nation theory کا concept develop ہوا اور قائدہ ازم نے بہت ساری تقاریر کی کہ مسلمان مسلمان ہیں اور ہندو ہندو ہیں اور ہمارا مذہب ہمارا culture ہمارا دین اور ہماری nationality الگ ہے مگر اس کے بعد جو پانچ آگست کو constituent assembly میں تقریر کی تو اس میں انہوں نے explain کیا کہ جو government ہماری ہوگی پاکستان کے اندر وہ Islamic state کا مطلب کیا ہوگا اس کو interpret کیا اس کی interpretation کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملا کی حکومت نہیں ہوگی یہ کسی فرقے کی حکومت نہیں ہوگی اسلام وہ جو اسلام prophet محمد کا اسلام ہے وہ اسلام جو کہ tolerance کا مذہب ہے وہ اسلام جو کہ مسلمانوں نے جب رسول پاک کے زمانے میں prophet نے agreement کیا تھا صلاح دیبیہ کیا تھا صلاح مساق مدینہ کیا تھا جس میں جیوز کے ساتھ بھی contract کیا تھا christians کے ساتھ بھی contract کیا تھا ان کو حق دیا تھا اپنا مذہب کا پرچار کرنے کا بھی وہ مذہب تھا اور پھر صلاح دیبیہ کی weak terms کو بھی accept کیا تھا prophet نے ملا وہ بات understand نہیں کر رہا اسلام وہ اسلام جو prophet کا اسلام تھا آج کا اسلام جس کو ہم نے یہ یہ اسلامسٹ states کے لیکن اس میں چوزری صاحب جب جیوز نے اپنی سازشیں ختم نہیں کی تھی تو پھر وہی prophet کا جو اسلام تھا مدینہ سے مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا مدینہ میں پہلے خلاف پاکستان کے خلاف تو امریکہ بھی سازشیں کر رہے ہیں آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن ہم نے بیسی تنی بڑی بنائی ہے ساری فوج ان کی وہاں گوس آئی ہوئی ہے دیکھیں میری بات سنو اقبال کو ہم کوٹ کرتے نا اقبال پین اسلامیزم کی بات کرتا تھا تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک boundaries ان کی ساری مل جائے اور ہم اکٹھے ایک مملکت بن جائیں اس کے بعد نیشن سٹیٹس کا concept جو develop ہوا نیشن سٹیٹس کے اپنے interests ہیں وہ اس کیا افغانستان جو آپ کے ساتھ صبح شام لڑ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے سعودی عربیہ بھی مسلمان اور ایران بھی مسلمان ہیں نیشن سٹیٹس تو ویسٹ میں بھی ہیں لیکن ان کا ایک اتحاد نیٹو کا ہے اور وہ اسکری اتحاد ہے وہ ایک سیاسی اور سٹریٹیجک استحاد بھی ہے اور اس کی وجہ ساہی رہاتے گا بھی ان تو مسئلہ ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں وہ یہی چاہتے گے کہ نیشن سٹیٹس مسلمانوں کی بے شک ہوں لیکن وہ بھی بہم منسلک ہوں اپنے دفاع کے لیے اور اپنے سٹریٹیجک انٹرسٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا چوتی سب یہ جو یہ جو بات کی آرمی چیف نے کہ یہ جو ہم نے رد الفساد اور بہت ساری اپریشن شروع کی اور ہم نے ایک کنسنسز ہو گیا تھا کہ ہم نے کیسے چلنا ہے اس پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اب میں پلٹیکل اسپیکٹ کے بات کروں گا پاکستان کے اندر اس وقت میاں صاحب کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے اگر میں خارجی سطح پہ ملک کے خارجی امور کی بات کروں تو اس لیول پہ گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہو یا چل کی آرمی چیف کی جنرل کمر جوید باجو صاحب کی جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ریاست کا کام ہے یہ بہت بڑا میسج ہے اور یہی ایک امن کا راستہ ہے اور جو انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے باہر کسی گروپ کو بھی اجازت نہیں دیں گے if it means ہتھیار اٹھانے کی ہتھیار اٹھانے کی if it means تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ہو جائے گا اگر ہم good اور bad طالبان سے باہر نکلیں اور یہ برگیڈی تور صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ یہ جنگ سی آئی اے کی تھی اور پاکستان اس کا علاقار بنا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سی آئی اے کا علاقار نہیں بننا چاہیے تھا ہمارے صاحب نے امریکہ ماضی میں دو تین بار ہمیں بٹرے کر چکا تھا وہ کریں گے ہر ہر ریاست کا اپنا مفاد ہوتا ہے مشارف دور کا جو فیصلت ہے وہ غلط ہے نائن ایلیون کے میری ایک سیکٹ پہلے جو میں بات کر رہا ہوں میں اس پہ بھی آ جاؤں گا میں آپ سے اس سے بھی بات کرتا ہوں تو اس میں جب آج جو بات آرمی چیف نے کی ہے یہ اگر اس وقت کے آرمی چیف جو انہوں زیاؤلک بات کرتے کہ اس وقت بھی یہ کہا جاتا کہ سیولینز کو اتھیار نہیں اٹھانے چاہیے سیور ریجمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی تو اگر ضرورت تھی تو پھر نیٹو کی فوجیں اور پاکستان کی فوجیں ملکے روس کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہتے ہیں چھت بات ہے چھت بات ہے کیوں مصوم لوگوں کو مروایا گیا کیوں بچوں کو ایکسپلائٹ کر کے غریبوں کے بچے ہیں جو سارے جو مطرسوں میں جا رہے ہیں یہ کہ عمراء جگیرداروں کے بچے تو نہیں ہے یہ سرمایداروں کے بچے تو نہیں ہے یہ ٹرمپ کے بچے تو نہیں ہے بوش کے بچے تو نہیں ہے نواز شریف کے بچے تو نہیں ہے فضل الرمان کے بچے تو نہیں ہے ایون جنرل جاولاک صاحب کی اپنے بچوں نے جاہا دیا میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ غریبوں کے بچوں کو آپ نے اندرن کے طور پر استعمال کی اور امریکہ کی جنگ لڑی اور آج ہم اس بات کو میں بالکل برگیڈی صاحب کی بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہہ تو بلکل ٹھیک ہے یہ CIA کی جنگ تھی مجھے یہ بتائیں 65 کی وار میں میں اس میں جانا چاہ رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے تھوڑا سا ہے میں صرف بتا رہا ہوں کہ میں آدھے منٹ میں یہ بات کر رہا ہوں سو تو کم لی 65 کی وار میں آپ کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا کہ آپ کو اکھنور کے بریشے واپس ہی بلایا گیا جمجای اہان کو کمان دی گئی 70 میں جد چھٹا بیری بیڑا وہاں پہنچا نہیں پہنچا پھر 78 میں آپ کو کیا تکلیف برگریب جائے تھے تو ان صاحب پہ چلے گئے پوائنٹ تھوڑا سا ہے یہ بتا دید انہوں نے کہا جی زیاؤلہ سب کی جنگ کے بارے میں آدھے آگے 911 کے بعد مشرف صاحب نے بھی صحیح فیصلہ کیا 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 کہ اسی جنگ میں پھر شامل ہو گئے وہ تو ایک مجبوری کا فیصلہ تھا واضح طور پر بات ہے لیکن میں ایک اور مسئلے کی طرف جانا چاہتا ہوں میں نے اس کے بارے میں بتائیں نظر پر میں نے کہا رہا ہے وہ تو ایک امریکہ دھمکی تھی اور دھمکی کے سامنے جس ہافہ منٹ مجھے دینا ہے وہ تو ایک مجبوری کا فیصلہ تھا دھمکی تھی ایک سپر پار کی جس کو سامنے چلیں چلیں ہو گیا آپ نے مجھے واپس پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے چلے صرف آپ نے جو آدھا چند سیکنڈ میں کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حکمران کرپٹ ہوں گے جب وہ کشکول لے کے گھومیں گے جب وہ اپنی دولتوں کے لیے تجوریوں کے لیے کام کریں گے تو پھر ان ملکوں کے یہی حالات میں بہت شکریہ ناظرین آپ نے میرے گیس کی بات سننی بات یہی ہے کہ کل آرمی چیف نے جو باتیں کی یقیناً پاکستان کی عوام کے جو خیالات ہیں پاکستان کی عوام کی جو سوچ ہے اس کی بہتری ناکاسی کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے مزبان حسن زیاء کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ویلکم بیک ناظرین غلامبہ سب ڈیفنس ڈے کی جو تقریر ہے آرمی چیف کی دیفنیلی دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کلمہ تعیبہ کا دوبارہ سے ایک ذکر کرنا اور اس کو کہنا کہ ہمیں فخر ہے اور اساس ہے یہ ہے ہماری آرمی چیف کا اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بس اللہ الرحمن الرحیم کلمہ تعیبہ کو تو جتنی بار بھی رپیٹ کرو اس میں کوئی میں نہیں سمجھ تک قباحت ہے ریلیجن بالکل ہماری احساس ہے اس میں کوئی دوسری رائع کیا ریلیجن کی بنیاد کے اوپر تمام اسلامی ریاستیں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں آج جو برما میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے جو بیالیس ملکی اتحاد بنایا سعودی رب میں جس میں رہیل چریفتہ تربراہ ہیں جس میں سارے ملکوں کی فوجیں شامل ہیں اور کیا وہ آپ نے مسلمان ملکوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بنایا ہے وہ کس لیے ہیں پھر ان کی طرف سے ایک واضح پیغام جانا چاہیے برما کے حکمرانوں کو سوچی کو جانا چاہیے ابھی میرے حال اسلامی کے جو فور سے وہ پوری طرح فارم نہیں ہوئی میں خیال ہوئے ہیں چودہ سو سال سے کب فال ہوگی یہ تو بتائیں کہاں پر کمپلیٹ اسلامک سٹیٹ ہے کیا آپ یہاں سعودی ریبیہ میں بغیر ویزے کینٹر ہو سکتے ہیں آپ کو اٹھا کے باہر بینک دیں گے کتنے ملک ہیں جو بیڈلیسٹ میں اسلام کے نام پر ہیں سارے ایک دوسرے کوئی مار رہے ہیں کوئی کسی میں ہے جو ایکسپلیٹیشن ہے بادشاہتے ہیں خاندانی حکومتے ہیں کباہتے ہیں پلٹیکل پارٹیز خاندانی عامریتے ہیں کوئی پہلے نہ آپ ڈیموکریسی میں آگے بڑھ رہے ہیں نہ کسی طرف نہ کوئی کہیں لائن آرڈر ہے کتنے ممالک ہیں آپ کے دنیا میں تو پھر اپنی سپیچ میں آدمی چیف کا جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ مسلمہ کا قطعہ رہا ہے اس پیچ میں ان نفاظ کو شامل کرنا اس کی کیا اہمیت کیا ہے کیوں کیا گیا پھر اس کو شامل آرمی چیف نے دیکھے چھ ستمبر کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس وقت کے حوالے سے لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ چھاتے قبول کی پاکستان کو انہوں نے بچایا ہم سلام پیچ کرتے ہیں چھ ستمبر کے چودہ کو مگر یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سکسٹی فائیو کی وار کے پانچ سال بعد کیا ہوا پاکستان کے ساتھ وہی پاکستان کے شہری کیوں پاکستان کی فوج کے خلاف لڑ رہتے ہیں سو ہمیں یہ ساری پالیسز کے اوپر کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ religion is not a debatable اس پہ ہمیں debate میں نہیں جانا چاہیے یہی ایک قباحت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مذہبی انتہا پسندی جنم لے رہی ہے اور مذہبی انتہا پسندی کے جنم لینے سے پوری دنیا کا امن خطرہ میں چڑا گیا ہے میں ڈانلڈ ٹرم کی بات کروں تو جس نعرے کے اوپر وہ آیا ہے اس کی مذہبی انتہا پسندی بھی ہے اس کی نسل پرستی بھی ہے اس کے اوپر میں انڈیا کی بات کروں تو پوری دنیا میں جو liberal ہیں جو آج ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مودی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی اور نسلی انتہا پسندی پر اوپر آیا ہے اسی طرح اسرائیل کے اندر یہی کچھ ہے اور جو لوگ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں ان کو برما کے اندر نظر نہیں آرہا کہ وہاں پر جو بدمت کے پیروکار وہاں پر کیا کر رہے ہیں برمی فوج کس لیے مسلمانوں کو قتل عام کہہ رہی ہے کہ صرف وہ کلمہ طیبہ پڑتے ہیں امیر شہر جی امیر شہر میں نے کہا ہے کہ یہ جو ریاستی داشت کے تھی پوری دنیا میں یہ ریاستے جو ہمیں سبق سکھا رہی ہیں وہ نظر نہیں آرہا اب اگر مجھے تھوڑا سا وقت دیں گزارش یہ ہے کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن جب سیونٹی ایٹ میں افغانستان کا ایشو جو ہے وہ شروع ہوا کیا اس وقت ہم امریکی جنگ میں نہیں گسے تھے کیا وہاں مذہب کو خطرہ تھا بادشاہت کو خطرہ ہوا جگرداروں کو خطرہ ہوا قبائلی نظام کو خطرہ ہوا اور ہم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر ہم امریکہ کے اتحادی بنے اور ہم نے پوری دنیا کے دہشتگرد یہاں پہ کٹھے کیے آج ہمیں اس بات کو بھی اس نیریٹیو کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو زیادلک صاحب کا اقدام تھا وہ غلط تھا مگر میں آپ سے جو آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کولڈ وار کا خاتمہ ہوتا ہے تو کولڈ وار کے خاتمے کے ساتھ جب امریکہ اور روس کی ڈیریک کنفرنٹریشن ختم ہوتی ہے گارباچیف کی نئی فلاسفی کے بعد جب روس بریک ہوتا ہے اور اس کے بریک ہونے کے بعد اب نیٹو کے قائم رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا امریکہ کے پاس تو پھر جب نیٹو فورسز نے یہ پریشر بلٹ کیا کہ اب نیٹو کی ضرورت نہیں اب کولڈ وار ختم ہوگی اب کامنزم کا خطرہ نہیں ہے اب سوچلزم کا خطرہ نہیں ہے اب کوئی پیپلز وار نہیں ہوگی دنیا میں اب کوئی رشیہ نہیں ہے جو کہ یہاں کی لیبر کلاس کو سپورٹ کرے گا تو اس کو ختم کرو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے اور امریکہ کی اپنی اصلہ زاز فیکٹریوں کا اصلہ بیچنے کے لیے ان کے لیے راستہ ایک ہی تھا کہ دنیا کے اندر وار فوبیا کریئٹ کیا جائے وار فیور کریئٹ کیا جائے اور اس وار فیور کو کریئٹ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اسلامی سیولیزیشن اور ویسٹن سیولیزیشن میں کلیش کیا جائے کہیں زبان کے مسئلوں پر کلیش کیا جائے کہیں ریسزم کے اوپر آگے بڑھا جائے کہیں ترحدات کے اوپر آگے بڑھا جائے اور کہیں آپ سرکواریت کے اندر جیسے کہ ابھی میڈلیسٹ میں جو اب افسوسناک بات ہے کہ اسلامی سربراہ کانفرنس کی جو سربراہی ہے وہ ٹرمپ کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کر وہ درس دے رہے ہیں کہ شیعوں کا قتل عام کرو اور پھر وہ اسلحہ بیچ رہا ہے سعودی عرب کو 1.2 بلین ڈالر کا اور اس کے ساتھ ہی وہ قتر کو بھی اسلحہ بیچ رہا ہے بھی ان کی اپنی اسلحہ ساتھ ریکٹری ہیں وہ انہوں نے چلانے کیا ہے ٹھیک ہو گیا برگیڑی علاقت علی طور صاحب یہ جو بات برگیڑی علاقت علی طور صاحب یہ جو بات ہے ایسر میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں بجی میں آپ کے لئے بھی آتا ہوں یہ میں یہ جو زیاؤلہ صاحب کا اقدام تھا غلط تھا کہ انہوں نے کوئی دنیا سے جہادی یہاں کٹے کی ہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں غلط تھا برگیڑی علاقت علی طور صاحب آپ بتایا ٹھیک ہے جی وہ اگرام اس لئے آ جاتا ہے کہ افغانستان میں جو جنگ روس کے خلاف لڑی گئی اس میں افغان فریڈم فائٹرز تو تھے ہی لیکن وہاں چونکہ اسلام کا نہرہ لگایا گیا اس لیے بہت سے دوسرے جہادی جو تھے جب وہ آئے انہیں ویلکم کیا گیا تو یہ تو ویلکم تو سی آئی اے نے کیا اسامہ بن لادن سی آئی اے کے بڑے فیوریٹ آدمی تھے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوں سی آئی اے کے بڑے افسروں کے ساتھ تصاویر موجود ہیں جس میں ریچرڈ نکسن صاحب خود بیٹھے ہیں چار پائی کے اوپر مجاہدین کے ساتھ تو یہ کہنا کہ وہ سارا زیاد الحق کا صورتہ یہ میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا میں یہ ضرور مانوں گا کہ وہ اس میں شامل تھے لیکن پلان تو سی آئی اے کا تھا اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا پاکستان کو وہاں جنگ لڑنی چاہیے تھی پاکستان کو اس جنگ میں ملوث کیا گیا اور شاید اس وقت کی جو حکومت تھی ان کے خیال میں یہ بہتر تھا کہ وہ اس جنگ میں روس کے خلاف کام کریں کیونکہ روس سے خطرہ تھا وہ وارم وارٹرز تک پہنچنے کے لیے بلوچستان کے بارڈر کے اوپر روسین موٹرائز ڈیویجنز بیٹھی تھیں تو اس لیے یہ ایک میرا خیال ہے کہ پالیسی تھی کہ اس جنگ میں شامل ہوا جائے تو ان کو پھیل ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ بھی ہے بہت قدیم مقولہ ہے مکیا ویلی کا چانکیا مہراج کا بھی یا ارثہ شاسترہ میں کہ اگر آپ کے ہمسائے میں لڑائی ہو رہی ہو تو سب سے بری آپشن سب سے کمزور آپشن نیوٹرل رہنا ہوگی وہ کہتے ہیں دونوں کہ اس جنگ میں آپ کو ایک کسات دینا چاہیے اس لیے کہ اگر جنگ جیت گیا وہ تو وہ آپ کی طرف تھوڑا مروت کرے گا لیکن امریکہ نے چانکیا اور مکیا ویلی کے اس اصول کی خلاف ورزے کر دی جنگ جیتنے کے بعد پاکستان سے مروت نہیں رہی پاکستان پر ازان تراشی ہوئی پاکستان کو اکیلہ بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ایک ہمسائم ملک کے اندر اور پاکستان کے فاتح اور بلوچستان کے جو قبائلی علاقوں ہیں ان کے اندر دہشتگردی کا خطرہ چھوڑ کر اور وہ وہاں پنپی اس کا نقصان پاکستان کا ہوا اس کا نقصان دنیا کو بھی ہوا تو ایسی صورتحال میں امریکہ نے پاکستان کا بازوں مروڑنا شروع کر دیا اس کے بعد جب وہ وہاں پر داخل ہوئے نائن الیون کے بعد اس کے بعد سے پاکستان کو دھمکیوں کا سسلہ جاری ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے صدر کو دھمکی دی اور وہ پانچ گھنٹے میں رضا مند ہو گئے پھر ائرپورٹس ہم نے لے لیے پھر ہم نے جنگ لڑی وہاں پر سولہ سال اس جنگ میں وہ جیت نہیں سکتے کبھار کا انظام پاکستان کے اوپر ہے کھسیانی بلی کھمان روچے چلی محمد یاکوب صاحب یہ جو آرمی چیف نے بات کی کہ ہمارے سیکیورٹی تحفظات کو دور کرنا اسے بھی دور کرنا چاہیے جو بڑی طاقتیں ہیں پاکستان کی اس وقت کے سیکیورٹی جو کنسرنز ہیں وہ کیا نظر آتے ہیں آپ دیکھیں سیکیورٹی کنسرنز میں سمجھتا ہوں وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی بات وہی ہے کہ کیا ہمیں کوئی اس بات کی گارنٹی دے گا امریکہ یا کوئی اور سپر پار کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کھل کے آتے ہیں اور ہم ان پشتونوں کو اور ان طالبان کو اور وہ گروپس جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے وہ ان کو بھی ہم مارتے ہیں تو جب انڈیا اور اور نورڈرن آلائنس مل کے بلوچستان کے اندر جا کے وہاں پہ ٹیررزم کریں گے وہاں پہ جا کے کوئی اس قسم کی کونسپریسی کریں گے کیا امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس وقت تو امریکہ واپس چلا جاتا ہے اور ہمارے اوپر ایکشنٹ بھی لکا دیتا ہے اسے بات بہت آگے جا چکی ہے دیکھیں اس محول ہمارے لئے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی پاور رہی ہیں کہ ہم امریکہ کو بھی للکار سکیں ہم دیگر پاورز کو بھی للکار سکیں بدقسمتی سے اب تو برکس جس میں ریشیا بھی شامل ہے جس میں چائنہ بھی شامل ہے جنہوں نے اسی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے خلاف بات کی تھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا بھی اس کا حصہ تھا برکس کا جو یہ اپ کمنگ کنٹریز ہیں ایکنومیکلی بگ پاورز جو اوپر امرجنگ کنٹریز ہیں امرجنگ نیشنز ہیں وہاں پہ انہوں نے لشکر طیبہ کا ذکر کیا ہے وہاں پہ انہوں نے طریقے طالبان پاکستان کا ذکر کیا ہے اس میں جیش محمد کا ذکر کیا ہے اگرچہ چائنہ نے آج اپنی ایکسپلینیشن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے کانٹیکس میں یہ بات نہیں کی اگر وہ بیسٹ پاکستان میں ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے بارے میں ہی انہوں نے بات کی ہے یہ ایک ایسن حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے چلنا پڑے گا کہ یہ ٹیررزم پاکستان کے لیے ایک بالے جان بن گئی ہے پاکستان کی اپنی اگزسٹنس کا مسئلہ بن گیا ہے اس لیے یہ جانگ میں جو کل تک امریکہ کی جنگ تھی اب وہ ٹیررزم پاکستان کی اپنی جنگ ہو گئی اب اس جنگ کو ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے رہی بات یہ کہ انٹرنیشنلی پاور پولیٹکس جو جو میں آپ سے لیتا ہوں جو آپ مجھے ناظرین یہاں بریک لینی ہے بریک کے بعد جب میں واپس آوں گا تو مزید بات اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان اسنزہ ناظرین دیفنس ڈے کے موقع اوپر جو مرکزی تقریب ہے اسے آرمی چیف کمر باجوا صاحب نے جو کمر جعوید باجوا صاحب نے جو تقریب کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور پوری دنیا پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر انہوں نے بڑا غیر مبہم قسم کا اور بڑا صاف قسم کا جو اپنا پوائنٹ اپ فیو ہے اور ریاست پاکستان کی جو سوچ ہے وہ واضح کر دی ہے آرمی چیف نے کہا کہ آپ دنیا کو ڈو مور کرنا ہوگا ہم سے جو مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں بس کریں آپ ڈو مور آپ نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی طاقتیں جعنی بڑی قوتیں جس میں امریکہ اور دیگر جو یورپی قوتیں بھی شامل ہیں اور بھی جو ممالک ہیں وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو ہم پر ذمہ داری بھی نہ ڈالیں اگر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کیا تو کسی نے بھی پھر کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک اہم پوائنٹ جو بڑا محسوس کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر ریاستی سطح کے اوپر اس کی بات کی جائے وہ یہ تھا کہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان کی فوج کی ریاست کے بارے میں اور اس کے مقصد کے بارے میں سوچ کیا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہمیں مکمل طور پر فخر ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے ان کی جو ایک مین پوائنٹ ہے ان کی تقریر کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ ریاست کا حق ہے اور اسی کے پاس رہنا چاہیے جو لوگ اس کے استعمال کر رہے ہیں انفرادی سطح پر وہ جہاد نہیں بلکہ فساد کر رہے ہیں بہت ساری آرمی چیف نے جو اچیومنٹس پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کی ہیں پاکستانی فوج نے کی ہیں اس کو گنوایا اور ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ دیا کہ اگر پاکستان کو پاکستان کے مسائل میں اضافہ کیا گیا جو اہم پوائنٹ ہے تو آرمی طاقتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا یہ کیا بات ہی یہ کیا اہم پوائنٹ تھا جس کے اوپر آرمی چیف کو آجیے آرمی طاقتوں کو کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے اگر آپ کو ارادے رکھتے ہیں کچھ سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو پھر ساری یہ جو خطہ ہے یہ سارا کا سارا بہت سارے مسائل کا شکار ہوگا اور پورے خطے میں عدم استحکام آئے گا اس سے نہ صرف بھارت جو میں لبے لبے سمجھتے ہیں نہ بھارت محفوظ رہے گا نہ پھر افغانستان محفوظ رہے گا اور نہ ایران محفوظ رہے گا اور پورا ایون اس میں اگر میڈلیس تک بات کروں تو یہ سارا کا سارا خطہ ہے کہ اس طرح ڈسٹرب ہوگا اور اگر اس خطے میں ڈسٹربنس آ گئی اور عدم استحکام کا شکار ہو گیا تو ڈیفنیٹلی یہ پھر ایک عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے بڑے اہم پوائنٹ تھے ایک اہم موقع کے اوپر آرمی چیف نے بلکل غیر مبیم بیان جو ہے وہ دے دیا اس سے پہلے ناظرین جو صورتحالتی پاکستان کے اندر جو کنسرن شو ہوئے تھے اوبامہ کے بعد جو امریکہ کے صدر بنے ہیں ڈونلڈ ٹرم صاحب انہوں نے جو پاکستان کو دھمکیاں دی بڑی واضح اور کلیر قسم کی دھمکیاں یہ اس کا میں سمجھتا ہوں ایک بھرپور جواب تھا جو آرمی چیف نے دیا اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زبان جو تھی انڈیا کی طرف سے بھی بولی گیا اور پاکستان کو ازرین سے بھی خطرات ہیں تو یہ جو خطرات جس میں پاکستان گھرا ہوا ہے اس کے اندر بہت ایک واضح پیغام تھا پاکستان کو سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں اور آج آرمی چیف کو اس طرح کے بہبورا ایک کھل کے پورا بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فوج کیا فورسی کر رہی کائندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہماری پالیسی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ خاصا سوچ بجار ہماری جو اسکری قیادت ہے وہ بھی کر رہی ہے ہماری پولیٹیکل قیادت بھی کر رہی ہے اگر چاکہ پولیٹیکل قیادت اس طرح ہمیں آگے نظر نہیں آتا لیکن ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کے سربراہ نے آگے بڑھ کے بہت ساری چیزوں کو ٹیک آور کیا ہے پاکستان کا مقصد مدہ پاکستان کا پونٹ آف ویو پوری دنیا تک بڑے سالیڈ انداز میں پہنچایا ہے پاکستان کو خطرات کیا ہے پاکستان کو کس طرح آگے چلنا چاہیے ایک طرف پاکستان کے اوپر یعنی اگر بریکس کی بات کروں جو پچھلے ریسنٹلی ہوئی ہے اس کے اندر ان قوتوں نے لشکر طیبہ کو تو یاد رکھا جیش محمد کو تو یاد رکھا لیکن جو ریاستی دہشت گردی ہے جو بھارت کشمیر کے اندر پھیلا رہا ہے جس کے اندر لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور ان کا خون بھایا جا رہا ہے ان کے گھر جلائے جا رہا ہے اسی طرح برما کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایک ریاستی دہشت گردی ہے جو برمی فوج اور بودمت کے پیروکار جو ہیں وہ وہاں پھیلا رہے ہیں تو اس طرح کی دہشت گردی کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو رہی چاہے وہ بریکس ہو چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور ملک ہو یا کوئی اور سٹیٹ ہو اور کوئی اور پلیٹ فارم ہو وہاں تو یہ جو دہشتی دہشت گردی ہو رہی ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کلمہ گو ہیں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ فوج کیا کاری ہے شام کے اندر کیا اور عراق کے اندر کیا رہے ہیں کچھ یاد نہیں ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ سارے چیلنجز ہیں جس کے اندر پاکستان کو ایک رول پلے کرنا ہے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور ایک نئے راستے پر چلنا ہے اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ شریک گفتہ ہیں لیاکت علی تور صاحب برگیڈیر ہیں برگیڈیر ڈیٹائیٹ اور ہمارے مہمان میں روکات آتے رہتے ہیں ایک خاص پوائنٹ آف گو اینکر ڈیفینس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ فوج کی اس وقت سوچ کیا ہے اور کس طرح لے کے آگے چلنا چاہتی ہے اس کے علاوہ چوزی محمد یاکوب صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما اور سابق آئی جی بلوچستان ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں کل کی جو ڈولرمنٹ اور اس کے علاوہ آرمی چیف کا جو بیان ہے اور خطے کو جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی آرمی چیف خود پاکستان کو کس طرح کی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ہم چاہتے ہیں محمد یاکوب صاحب بھی بات کریں گے اس لئے کے علاوہ غلام بات سابق پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما تھوڑی دیر میں میں جوائن کر لیں گے ان کی طرف چلیں گے برگیڈے لیاکت علی تور صاحب آپ کی طرف آنگا کس طرح دیکھتے ہیں آرمی چیف کی اس سٹیٹمنٹ کو جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یقیناً بات کی جاتی رہی ہوگی لیکن یہ زیادہ بڑی واضح پیغام تھا چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ چین ہے چاہے وہ روس ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے ان کا بڑا ایک فوکس تاؤنہ نے کہا جی لا الہ الا اللہ اور امیس پر فقر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ یوم دفاع پر آئی ہے یوم دفاع پر ہمیشہ آرمی چیف جو ہیں تقریبات میں سامل ہوتے ہیں اور اس معاملے میں جی ایس کیو میں بھی پنڈی میں پرانے فوجیوں کو جمع کیا جاتا ہے اور تقریبات ہوتی ہیں تو آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا بیان اسی تناظر میں ہے اور ملکی سالمیت فوج کا مشن ہوتی ہے اور اس مشن کے لیے جتنے بھی اس کے اہم نقات ہیں اور اہم اس کے مضبعات ہیں وہ آرمی چیف عموماً چھے ستمبر کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس میں یہ سٹیٹمنٹ کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے بارحال جو بات انہوں نے کی اس کا ایک بہت واضح پس منظر ہے جو آپ نے بیان کیا کہ امریکہ کے صدر نے ساؤت ایشیا پولیسی دیتے ہوئے پاکستان کو دھمکیاں دیں اور پاکستان پر انظام تراشی کی اور یہ کہا کہ بس ہو گئی ہے اور اس سے آگے ہمیں برداشت نہیں کریں گے اور پاکستان کو کرنا یہ ہوگا اور وہ کرنا ہوگا تو اس قسم کا جو بیان تھا وہ بین الاقوامی میرا خیال ہے صفاعتی آداب کے اور سیاسی آداب کے خلاف تھا امریکی صدر حد سے آگے بڑھ گئے اور ان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے جن کو دوسرے ملک اپنے لئے دھمکی سمجھیں خاص طور پر وہ ملک جنہوں نے امریکہ کے ساتھ بے حد تعاون کیا جب امریکہ کو مشکلات تھیں اور امریکہ نے افغانستان میں جو روس کے خلاف جنگ لڑی گئی پروکسی وار امریکہ نے لڑی اس میں پاکستان کے راستے استعمال ہوئے اس کے بعد امریکہ وہاں سے ہاتھ پنجے جھار کے وہاں سے نکل گیا بغیر وہاں پر سٹیبلیٹی لائک جو اس کی ذمہ داری تھی جو ان کی جنگ کا طریقہ ہے اس کے مطابق ڈی موبیلائزیشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پیس امریکہ کی ذمہ داری تھی جو اس جنگ کو کو آڈینیٹ کر رہا تھا اور سپورٹ کر رہا تھا لیکن وہ پاکستان کو تیس لاکھ مہاجرین کا توفہ دے کر اور واپس سلے گئے اور اس کے بعد تب آئے جب وہاں پر جو دیشک گردی کو موقع ملا پنپنے کا بد امنی کو موقع ملا پنپنے کا وہاں ڈرگ لارڈز اور وار لارڈز پیدا ہو گئے افغانستان کی جہاں امن ہونا چاہیے تھا وہاں پر ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور پھر امریکہ نے مشرق وستہ میں جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر بھی دہشت گردی ہوئی اور جب وہاں دہشت گردی ہوئی نائن الیون تو پھر انہوں نے افغانستان پر جڑھائی کر دی حالانکہ یہاں ہمارے مشرف دور کے اندر بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا جی پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ قائد اعظم بنانا چاہتے تھے اور یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی کلمہ طیبہ کے نام پر بنا یہ پاکستان یہ کوئی بات سوچ ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان جو اینہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ایک نظریاتی ملک اگرچہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے یہ نظریاتی ملک ہے اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنائی بہت بڑی بیعث ہے جو یہاں چھڑک چکی ہے پاکستان کے اندر پھر پاکستان فرس کا نعرہ بھی لگا اور پھر مشرف صاحب کے دور کے اندر تو بالکل ڈیفرنٹ ایک پالیسیز اپنائے گی لیکن آرمی چیف کا آج بڑا کھول کے بڑا واضحہ غیر محبم بات کرنا کہ ہمارے ملکی احساس کیا ہے کلمہ طیبہ کے اوپر اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی فوج کی سوچ جو ہے جو مشرف دور میں تھی اس میں تبدیلی آئی ہے فوج کی سوچ تو شروع سے یہی ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان یہی ہے اور قادی آزم کی تقاریر ریکال پر ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا آئین تو قرآن ہے جنہوں نے کہا ٹو نیشن تھیوری قادی آزم کا فلسفہ تھا علامہ اقبال کا فلسفہ بھی یہی تھا تو یہ کہنا کہ پاکستان سیکلر مملکت ہوگا سابق صدر مشرف صاحب کا یہ فلسفہ نہیں تھا وہ کچھ ایک نظر ہے اور دنیا کے سامنے شاید کلمہ طیبہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے وہ بھی اور ان کے جو ساتھی تھے اور اس کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ اتنی چاہتا کہ یہ فلسفہ کا لفظ بھی استعمال ہو وہ طبقہ اپنے آپ کو انلائٹنڈ کہتا ہے اور انلائٹنڈ موڈریشن ان کی ایک ترم تھی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اسلام کے بغیر کوئی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی اساس بالکل اسلام ہے اور پاکستانی فوج کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بڑا واضح طور پر ان کے ذینوں میں نقش ہے اور پاکستانی فوج کا موٹو جو آج تک دیا جو زیاد الحق صاحب نے دیا وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے اور وہ موٹو آج تک قائم ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ اسلامی ریاست ہے قائد اعظم کے جہاں سیکولرزم کی طرف جھکاؤ والے بیانات ہیں وہاں قائد اعظم کے پاکستان کی اسلامی اساس کے بارے میں بھی بڑے واضح بیانات ہیں اور یہ نہیں ان کا جہاں انہوں نے ٹولرنس کی بات کی جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہندو نہیں رہیں گے سیاست طور پر اور ملک کے لیے اور مسلم مسلم نہیں رہیں گے وہ ان کا جو بیان ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہاں پر مذہبی شدت پسندی نہیں چلے گی پاکستان ایک تھیوکریٹک ریاست نہیں بنے گا یہ قائد اعظم کا مطلب تھا لیکن قائد اعظم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان اسلام سے رشتہ توڑ کر سیکلر ہو جائے گا اور یہاں اسلامی تشخص پاکستان کا ختم ہو جائے گا تو آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ اسی نظریہ پاکستان مشرف صاحب کے دور کے جتنی بھی بیانات ہے وی این ہے سوچ ہے وہ پھر مسنگ لنک ہو گیا نا نہیں مسنگ لنک ہو گیا نا زیول اکس اب کے اور پھر یہ مجودہ چیف کے درمیان جب وہ انلائٹنڈ موڈریشن کی بات ہو رہی تھی تو وہ ایک میں اس سے اتفاق کروں گا کہ ایک ڈائی ورژن تھی اس سوچ سے کہ پاکستان بلکل ہی ایک مذہبی ریاست بن جائے گا یہ تو قائد اعظم نے بھی بارہا کہا پاکستان نے کوئی تھیوکرسی تو نہیں بننا تھا ہم ایک بلکل مذہبی ریاست نہیں بننے جا رہے تھے اور قائد اعظم کی سوچ بلکل یہی تھی ان کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر آیتن کرسی کے بعد جو آیت آتی ہے وہ لا اقراح فی الدین ہے اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ ہے بے شک گمراہی کا راستہ جو ہے اس کو ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الٹ کر کے دکھا دیا گیا اور جبر نہیں ہے دین کے اندر اب جو لوگ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں جبر ہوگا ہم روزے نہ رکھنے والوں کی گردن پکڑیں گے ہم لوگوں پر زبردستی ان کو نواز پڑھائیں گے یہ فلسفہ قائد اعظم کا نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی روح بھی اس کے خلاف ہے اگر ایسا ضروری تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ آپ کو چلے ٹھیک ہو گیا اور آپ سارے وقت نمازے پتے رہتے ہیں کرتے ہیں ناظرین ہمیں چوہی غلامباز صاحب نے بھی جوائن کر لیا چوہی محمد یعکوب صاحب آپ کی طرف آنگا یہ جو ہمارے یہاں ہمیشہ سے مطالبہ کرتے ہیں مغربی موالک اور امریکہ اور لاسٹ بھی اس نے ٹرم کے بیان سے یہی تھا کہ آپ ڈو مور کریں اور آج آرمی چیف نے بڑا کھول کے واضح پیغام دے دیا کہ آپ دنیا ڈو مور کریں ہم تو نہیں کریں گے تو کیا سمجھا جائے کہ امریکہ کوئی واضح جواب تھا یہ ہاں ایسی لگتا ہے کہ آرمی چیف نے کھول کے یہ بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ صرف فوج نہیں بلکہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کا بھی اتفاق ہے اور کنسینسز ہے چونکہ لگتا یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے تمام لیمٹس کو کروس کر کے جو بات کی ہے افغانستان کی پالیسی اور اس میں پاکستان کا جو ذکر کی اور پاکستان کے رول کی بات کی ہے تو اس پہ تمام پولٹیکل لیڈرشپ تمام دیگر قوتیں جو ہیں پاکستان میں بمشمول فوج کے کوئی ایک پیچ کی اوپر ہیں اور سب کا یہ نکتہ نظر ہے کہ امریکہ نے زیادتی کی ہے ہم امریکہ کے الائز تھے نان نیٹو الائز اور فرنڈ کی حصیت رکھتے تھے میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی جو کہ امریکہ کی جنگ تھی اس جنگ میں ہم اس لیے کودے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید جو امریکہ کے ریشیا کے واپس چلے جانے کے بعد وہاں پہ جو افغانستان میں بدمنی ہوئی ہے اور اس میں امریکہ دوبارہ واپس آیا ہے شاید وہاں پہ امن بحال ہو سکے اگرچہ وہ کوئی مورلی ہمیں بھی وہ جو طالبان اور وہ جو لوگ اسلامیسٹس ہیں وہ برا بلا کہتے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے غلط قدم کیا اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں وہ جب پاکستان گورنمنٹ نے ان کو ٹوٹل اسسٹنس دی جس طرح تور صاحب یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو مطلب لینڈ روٹس دیئے ائر روٹس دیئے پاکستان کے بغیر وہ جنگ لڑ نہیں سکتے تھے افغانستان میں لیکن اور پاکستان اس سے زیادہ جتنی قربانی پاکستان کے لوگوں نے دی ہے جتنی معاشی قربانی ہم نے دی ہے اتنا زیادہ نقصان پاکستان کے اصل میں امریکہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جس طرح ایک گورا کالے کو سمجھتا ہے اس کا اگر ایک آدمی مارا جائے اور ایک فوجی مارا جائے تو وہ بہت قیمتی ہے باقی دنیا ساری ماری جائے تو اس کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہماری خاطر اپنی قربانی دے دے ان کا یہ خیال ہے کہ اور جو وہ کہہ رہے ہیں کھلن کھلا کہ پاکستان میں سیف ہیونز ہیں اور وہ پاکستان کی فوج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا گارنٹی ہمارے پاس پورے افغانستان کے اندر پشتون بیلٹ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر پشتون بیلٹ موجود ہے کے پی کے اندر اور وہ فاتہ کے اندر تو پشتون وہ لوگ تھے جن کے ساتھ پاکستان کا تاریخی طور پر تعلق چلا رہا ہے ایک کلچرلی ان کے ساتھ ریلیشنشپ چلا رہا ہے یہ جو اس وقت وہاں پہ پولیٹکس چل رہی تھی اس میں نورڈنر الائنس کی ٹوٹل جکاو جو تھا وہ ہندوستان کی طرف تھا اور آج بھی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ پشتونوں کو بھی نو کر دیں نورڈنر الائنس کو بھی نو کر دیں سب سے تعلقات بگاڑ دیں امریکہ کے خاطر اور امریکہ واپس چلا جائے کل چلیں رائے پاکستان یہاں بریک لیلتے ہیں اور بریک کے بعد میں جب واپس آنگا تو ہم چودری غلام اب آس طرف چلیں گے جنہیں تھوڑے دیر پہلے ہمیں جوائن کے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بات کی ہے کلمہ طیبہ والی چونکہ ہم دیکھتے ہیں مشرف صاحب کے دور میں انلائٹن اسلام آگیا تھا اور پھر جو اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا اور وہ یہاں تک کہتے رہے کہ یہ تو لکیر ہے سرد اور آپ کا جسے بھگوان کو آپ مانتے ہیں اسی رب کو ہم مانتے ہیں تران کی وہ باتیں بھی کرتے رہے تو یہ ایک اچانک کلمہ طریبہ کا دوبارہ سے ایک بڑی اہم بات ہمارے آرمی چیف نے بات کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور انہوں نے کیوں محسوس کیا کہ اس پوائنٹ کو آگے لے کے بڑھ کے پوری دنیا کو بتانا چاہیے لیکن اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی